ماں ایک نمبری تو بیٹی دس نمبری ماں جب اپنے گھر میں اپنے پریمی کو بلا کر اس کے ساتھ رنگولیاں مناتی ہے سارک سمند مناتی ہے اور جب اس کی خبر اس کی جوان بیٹی کو پڑھتی ہے وہ ترہ بجے کی آوازیں اپنی ماں کے کمرے سے سنتی ہے تو وہ جھاک کر دیکھتی ہے تو پھر وہ بھی اپنے بائی فرینڈ کو اپنے روم میں بلا کر اس کے ساتھ ساری راز رنگولیاں مناتی ہے سارک سمند مناتی ہے تو ماں ایک نمبری بیٹی دس نمبری پھر جو شروع ہوتا ہے کھونی کھیل جس کی کسی نے کلپنا نہیں کی ہوتی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں راجستان بھیل بارہ کی جہاں پر ایک دیال نام کا ویپ تھی گائٹ گری کی نوکری نائٹ میں کیا کرتا ہے اور دن میں اس کا فرینڈ کے سب اس کی ڈوٹی لگا کرتی ہے اور دونے بہت ہی گیرے دوست ہوتے ہیں جب دیال رات میں نائٹ ڈوٹی کرتا ہے تو اسی وقت کیسپ کی چھٹی ہو جاتی ہے اور جب دیال صبح ہٹ کر چلا جاتا ہے تو کیسپ وہاں پر ڈوٹی پر آ جاتا ہے دونوں میں بہت گیری دوستی ہوتی ہے گھر کا آنا جانا بھی ہوتا ہے ایک دن کیسپ دیال کے گھر پر جاتا ہے اور کچھ بات کرتا ہے اس کی بیوی سے تو اسی بیچ دیال کی بیوی سے کیسپ کی آنکھ لڑ جاتی ہے اور دونوں میں پریم ہو جاتا ہے دیال کی بیوی کہتی ہے تمہارے بھائی صاحب تو ساری رات ہی نہیں آتے کئی سال گزر گئے ہیں رات میں ان کی سکل تک نہیں دیکھی اسی بیچ مزاک چھڑ جاتا ہے اور کیسپ کہتا ہے بھائی جی کے سارا کام دن میں ہی ہوتا ہے تو اسی بیچ بھائی جواب دیتی ہے کیسپ دن میں کہاں حساب بنتا ہے تمہاری بھتی جی اب جوان ہو گئی ہے مزاک مزاک میں دونوں کی آنکھیں ایک دوسری سے لڑ جاتی ہیں اور پریم کے جال میں دونوں بند جاتے ہیں اور پھر کیسپ چھٹی پر سے جو سام کے ٹیم آتا ہے اور دیال اپنی نائٹ کی دوٹی پکل لیتا ہے اور وہ کیسپ فوراں سیدھا دیال کے گھر پر آ جاتا ہے اور اس کی بی بی کے ساتھ ڈیلی اپنی راتیں رنگین کرتا ہے اس کے ساتھ سارا ایک سممند بناتا ہے دیال کی بی بی بہت زیادہ خوش تھی کیسپ سے مل کر کیونکہ وہ ساری رات اس نے پیار کیا کرتا تھا اور دیال نائٹ میں ڈوٹی کیا کرتا تھا اسی بیچ کچھ ہی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر کچھ دن بعد دیال کی جوان بیٹی اپنی ماں کو دیکھ لیتی ہے کہ اس کے کمرے میں سے کیسی طرح بجا کی آوازیں آ رہی ہیں جب وہاں جھاک کر دیکھتی ہے تو اپنی ماں کو نگن عوستہ میں پاتی ہے اور وہ دیال کے دوست اپنے باپ کے دوست کیسپ سے سارے کمند بنا رہی ہوتی ہے وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ میری ماں میرے باپ کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے اور پھر وہ صبح ہٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تم میرے پاپ کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہو اس کے سب کے ساتھ میں میں سب جان دی ہوں اور یہ بات میں پاپا کو بتا دوں گی دیال کی بیوی کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ آپ کسی کو نہیں بتانا اگر تم چاہو تو اپنے وائفرینڈ کو بھی گھر پر بلا سکتی ہو بیٹی کہتی ہے میرا کوئی وائفرینڈ نہیں ہے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ نہیں ہیں تو بنا لو اپنا وائفرینڈ اس کی بات کو دماغ میں رکھ کر بیٹی نے پڑو سی کہ لڑکے چاند میاں سے سیٹنگ کر لی اور اس کو دوسرے تیسرے دن اپنی کمرے میں بھلا لیا اب گھر کا محول ایسا بن چکا تھا کہ پورے گھر میں اوہ کی آبازیں گوزنے لگی تھی جیسے کہ کوئی پان فلم چل رہی ہو گھر کے اندر دونوں ماں بیٹیوں کے کمرے سے ترہ بجائے کی آوازیں سن کر پڑوز میں ایک چچا رہتے تھے جن کی عمر 65 سال تھی ان کا نام چراغ تھا وہ دیال سے کہتے ہیں کہ دیال تو ڈوٹی پر چلا جاتا ہے اور تیرے گھر سے ترہ بجائے کی آوازیں آتی ہیں پتہ نہیں آخر کیا چل رہا ہے تیرے گھر میں دیال نے کہا چراغ سے کہ میرے بی بی تو بہت اچھی ہے میں اس پر پورا بھروسہ یقین کرتا ہوں شاید میری بیٹی میں ہی کچھ کھوٹ ہوگا اور پھر وہ ایک دن اپنے گھر پر سام کو رات میں آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کے کمرے میں ڈائریکٹر دیکھتا ہے تو وہاں سے ترہ بجائے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ چاند میاں کو پکڑ دیتا ہے جب چاند میاں کو پکڑا تو چاند میاں ڈر گیا اور گھبرانے لگا ہاتھ پر جوڑنے لگا معافی تلافی کر کر وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا دیال نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بیٹی آئے جو سب کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے گلت ہے بیٹی نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں کروں گی اسی بیچ جو اس کی ماں کے کمرے میں اس کا دوست ہوتا ہے وہ موقع دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ صافترہ بچا رہتا ہے تیسرے دن دیال نے اپنے دوست کے سب سے مل کر اس چاند میاں کا مڈر کروا دیا کھیت میں اسے موت کے گھاٹ پتار دیا اور پھر وہ یہ سمجھا کے راستہ صاف ہو چکا ہے اب کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی بی بی کے پاس برابر آتا رہا اور ہر روج اپنی رنگین سام رنگین رات کرتا رہا بیٹی نے یہ سب دیکھا تو وہ کہتی ہے ماں سے کہ تم نے میرے پرامی کو مروا دیا اور مر سے دور کروا دیا اور خود رات میں گل چھڑے اڑا رہی ہو تو ماں نے کہا بیٹی سے کہ دوسرا وائفرینڈ بنا لے تو اس نے تلاس جاری کر دی جب بہت دن بعد کوئی وائفرینڈ نہیں بنا تو اس نے اس کے سب پر ہی ڈورے ڈال دی جب کے سب نے دیکھا ایک جوان لڑکی جس کی عمر سوالہ 18 سال کی ہے وہ مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے تو کون نہیں چاہتا ایسی لڑکی سے سیکس کرنا سارک سامنگ بنانا اس نے اس کی ماں کو چھوڑ کر اس سے سارک سامنگ بنانا چالو کر دی اس کے پاس جانا آنا کم کر دیا اور وہ رات میں موقع دے کر ڈائریکٹ لڑکی کے ہی کمرے میں آ جاتا تھا لیکن لڑکی کی ماں نے جب اس سے کہا کہ تم اس سے دور ہوتے جا رہے ہو اور رات میں نہیں آتے تو اس نے کہا کہ مجھے اب بہت زیادہ کام ہے میں نہیں آ پاتا ایک دن جب بیٹی کے کمرے سے ترہ بجائی کی آواز آ رہی تھی تو ماں نے کہا شاید اس کا وائی فرینڈ تو مر گیا ہے میرے ہی پتی نے مارا ہے اور اس کے کمرے میں اب کون ہے اس نے جھاک کر دیکھا تو اس کے پیرو تلے جمین چھسر گئی اس نے اس کے سب کو اپنے بیٹی کے ساتھ نگن حالت میں بہت بری طریقے سے سیکس کرتے ہوئے دیکھا اور بیٹی بری طریقے سے چھکے جا رہی تھی وہ اسی وقت وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنے کسف یار سے کہتی کہ تُو نے مجھے چھوڑ کر میری بیٹی کو پکڑا اچھا نہیں کیا چل ٹھیک ہے تو میری بیٹی سے بھی سارک سمند بناتے رہے اور مجھ سے بھی اب کسف دونوں ماں بیٹیوں کو ایک ہی بیٹ کے اوپر سارک سمند بنا رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے کئی دن گزر جاتے ہیں آدمی تو آدمی ہوتا ہے کہاں جان رہتی ہے کسف پریشان ہو چکا تھا اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ میں مل کر ایک ساجس کری اور اس کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مار کر کھیت میں ڈال دیا تو وہ دیال کی بی بی کا ہتھی آرہ ہے کسف کو پکل دیا جاتا ہے جب کسف سے پوچھ تاج کری آتی ہے تو کسف نے کہاں میں آکیلہ مجرم نہیں ہوں دیال کی بیٹی نے بھی اپنی ماں کو گلہ دوا کر مار رہا ہے دوستوں برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے آخر اس میں گلتی کس کی ہے کسف کی ہے یا دلال کی ہے کہ اس کو نائٹ ڈوٹی نہیں کرنا چاہیے کہ ان دونوں ماں بیٹیوں کی ہے اس وقت کا فیصلہ آپ ہی لوگ کمنٹ باکس میں کریے